اسلام علیکم آج ہم آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہیں بہت پیاری سی چیز کے ساتھ جو ہے پولی جیل اور جس کے ریویوز میں آج آپ لوگوں کو دوں گی اس کو لگانے کے بعد انتہائی خوبصورت ہاتھ ہو جاتے ہیں تو جلدی سے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں ٹائم ویس کرے بغیر کٹ کا یہ جو ہے یہ آپ لوگ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے یہ ہے اس کا لکوٹ یہ لکوٹ ہے اس کے بعد اس کے جو ہے یہ دونوں کوٹز ہیں بیس کوٹ اور لاز جو آپ کے شائنر ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس میں ایک یہ برش مل رہا ہے ایک یہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے فائلر اس کے بعد یہ جو ہے یہ آپ لوگ کو ٹول مل رہا ہے کہ آپ اس سے نیلز نکال سکتے ہیں اور یہ ایک کلپ ہے جسے آپ آگے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیسے یوز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ کچھ نیلز ہیں جو میں نے پیک کے اندر سے جو ہے وہ نکال کے رکھ لیے تھے سائٹ پر جو میرے نیلز کے حساب سے سائزز کے حساب سے تھے آگے ڈیٹیلنگ آپ کو بتاتے جائیں گے یہ ہے پولی جیل جو اس کا سارا کم ہے اور یہ ہے ایک عدد مشین ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں یہ لائٹ جو ہے یہ مجھ سے آن ہی نہیں ہو رہی تھی پتانی کیا ہو گیا تھا اس کو اس کی کیبل میں نے چیک کر لی اس کی میں نے لائٹ چیک کر لی لیکن یہ آن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بہت کوشش کی ہم نے بہت کوششوں کے بعد جو ہے وہ فائنلی فائنلی سٹارٹ ہو گئی اور یہ کچھ اس طرح سے لگتی ہے اچھا ایک اور ٹائپ کی آتی ہے اس کے اندر یہ اس طرح سے یہ ایک چھوٹی بھی ہوتی ہے اور یہ ایک بڑی ہوتی ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ لگائیں گے اپنا بیس کوٹ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے ناکھن جو ہے وہ چم 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 چماتے ہو رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے یہ بیس کوٹ کی وجہ سے اور یہ بیس کوٹ میں نے لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے یو وی لائٹ کے نیچے رکھنا ہے یو وی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یو وی لائٹ کس طریقے کی ہے اور کیسے ورک کرتی ہے اچھا سب سے اچھا چیز آپ لو لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹائم سیٹڈ ہوتی ہے یہ خودی آف ہو جائے گی اس کا مطلب آپ کے نیلز ڈن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا یہ ہو گئے ہیں ہمارے نیلز ڈن ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا لیکوٹ ٹھیک ہے یہ لیکوٹ جو ہے نا بیسکلی یہ کوئی بھی آپ لوگ ضروری نہیں ہے بعض دفعہ پولی جیل کیٹس میں لیکوٹ نہیں آتا یہ لیکوٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جو پولی جیل ہوتی ہے وہ بہت زی سٹکی ہوتی ہے تو یہ آپ کے برش پر سٹک نہ ہو ایزیلی پھیل جائے یہ لیکوٹ اس لیے ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو میک اپ ریموور کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بیسکلی آئل پلس میک اپ ریموور ہوتا ہے آپ اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بالکل نارمل ڈیوری لین اگر آپ لوگوں کو مسروز کا پتہ ہوگا تو آپ اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اوپن کی ہے اپنی جل اور اس جل کا کلر جو ہے وہ نکلا تھا پنک کلر ہمیں پتا نہیں ہوتا ہر کٹ میں ڈیفرنٹ آتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ یہ جل یوز کی ہے ہم نے تھوڑا سا اماؤنٹ لیا ہے اپنے نیلز کے اوپر یہ نیلز پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پنک پنک کلر کی ہماری نکلی تھی اور بہت سین کلر تھا آگے جا کے آپ کو نظر آئے گا اس طرح سے ہم نے برش کو ڈپ کر کے لیکوٹ کے اندر اور اس طرح سے اس کو پھیلا لیا ہے اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں لڑکیوں کوئی اکثر میں جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے سائز رکھیں کچھ کہتے ہیں کہ اپنے نیلز سے بڑے سائزز لیں لیکن میرا experience یہ تھا میں نے first اپنے نیلز سے تھوڑا سا بڑا سائز لیا تھا کہ majority لوگ کہتے ہیں کہ نیلز سے تھوڑا بڑا سائز لیا جائے لیکن you آپ نے جو آپ کو fix سائز ہے آپ نے وہی لینا ہوتا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا اس میں کافی سارے جو ہے وہ measurement نیلز ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے لینے ہوتا ہے اس طرح سے یہ آپ نے separate لگا کے اور just اپنے نیل کے اوپر اس طرح سے یہ سٹک کرنا ہے سٹک کے بعد جو ہے یہ آپ نے اس طریقے سے سٹک کر کے اور کلپ یہ دیکھیں آپ کو یہ ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہوگا ابھی آپ کو یہ ڈیزاسٹر اور نظر آئے گا کیونکہ میں نے بڑا لیا تھا تو یہ سارا سائٹوں پہ سے نکل گیا تھا یہ میرا فرسٹ نیل تھا مجھے بھی کوئی اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں تھا اچھا یہ کلپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سائٹ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کرو ہے تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ کا جو ہے یہ نیلز پہ لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کر لیں گے اپنی یووی لائٹ آن اور اس کو رکھ دیں گے اچھا جب میں نے فرسٹ ٹائم یووی لائٹ آن کی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے نیلز میری جو انگوٹ ہے اس کا کباب بن جائے گا کیونکہ اگرم سے اس نے ہیٹ اپ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن آگے جا کے سیٹ ہو جاتا ہے اور واقعی میں لگتا ہے آگے جا کے بالکل نارمل ہو جاتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن یہ ہے کہ سٹارٹنگ جب میں نے فرس فنگر رکھی تھی تو مجھے ایسی لگا تھا کہ اس میں کچھ جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا گرمائش سی آ رہی ہے لیکن آگے جا کے بالکل سیٹ ہو جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم خودی سیٹ ہے یہ خودی آف ہو جائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے نیلز ریڈی ہیں تو آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی وہ خودی آف ہو جائے گا اور اس کا آف ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایزی لی ایزی لی جو ہے وہ آپ آپ کو پتا آئیڈیا ہو جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں ہو گئی آف اور یہ ہمارے نیلز ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے ہم نے کلپ ڈٹا لیا اور اب میں نے فرس ٹائم کیا تھے تو میں چیک کری تھی یہ ہوئے نہیں ہوئے اور یہ اس طریقے سے ایزی لی آپ لوگ ہلکا سا اس کو پریس کریں گے تو یہ نیلز نکل کے بھار آ جائیں گے یہ دیکھ لیجئے لڑکیوں یہ سیاپا ہو گیا تھا میرے ساتھ کیونکہ میں نے تھوڑا سا بڑا نیل لے لیا تھا اور یہ سارا بھار نکل کر آ گیا تھا جس طرح آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اچھا تھوڑے سے میرے نیلز کے سائٹ پر وانڈز ہیں پلیز اس کو اگنور کیا جائے اور کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرے آتوں پر جو سائٹ پر جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیمیج ہو گئے تھے تو یہ آپ چیک کریں یہ بڑے مزے کی جو ہے یہ ہم نے فائلنگ شائلنگ کی ہے آئین لوگ آپ کو نظر یہ دیکھے گا یہ جتنا ہے یہ سارا ایکسٹرا ہے اور یہ سارا ایکسٹرا میری سکن کے اوپر لگ گیا تھا کیونکہ میں نے اپنے سائز سے بڑا نیل لے لیا تھا بعد میں آگے جا کے میں نے جو ہے وہ اپنے سائز سے چھوٹے نیلز لیے اس طرح سے ہم نے کچھ فائل شائل کی اچھا آپ ایزلی اس پہ نیل کٹر یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ آٹیفشل نیلز پہ اگر نیل کٹر یوز کرتے ہیں تو وہ بریک ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ایزلی 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 آپ اس پہ نیل کٹر یوز کر سکتے ہیں ایزلی فائل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل ٹینشن نہیں ہے کہ نیلز نکل جائے گا آپ کے انگوٹے پہ سے یہ بہت پائیدار نیل ہوتے ہیں اور میں ہنڈرڈ پرسن آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گی کہ یہ بہت پیارے نیلز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تھوڑی سی فائلنگ شائلنگ کی ہے اس کے بعد ایک اور طریقہ اس کو اپلائی کرنے کا تو ہم نے کہا وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیں اس طریقے سے نیلز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ جیل لی ہے اور نیلز پہ جیل لینے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک برش لیا ہے برش کو اور جو ہے وہ ہم نے برش سے اس کو سیٹ کر کے اور اپنا نیلز پہ اپلائی کر تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں میرے لیے ایزی جو ہے وہ مجھے زیادہ سوٹیبل لگا کہ آپ پہلے نیلز کے اوپر لگا لیں جو میں نے فرس تھم پہ کیا تھا وہ زیادہ سوٹیبل ہے یہ والے پروفیشنل کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو وہ اس طرح سے نیلز بنا سکتے ہیں لیکن میری ریکمنڈ یہ ہوگی کہ جیسے میں نے تھم پہ کیا تھا آپ بلکل ویسی ہی بنائے تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا سائزز آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں بڑے چھوٹے میں نے پہلے تھوڑے سے بڑے بنایا تھے کیونکہ میرا فرس ٹائم تھا اس کے بعد میں نے اس کو نیل کٹر سے کٹ کر کے اپنے سائز کے حساب سے کر لیا تھا کیونکہ مجھے چڑیلو والے ناکھوں نہیں چاہیے تھے تو میں نے اس کو اپنے سائز کے حساب سے سیٹ کر لیا تھا اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اس کو بڑا رکھنا ہے چھوٹا لکھنا ہے ٹھیک ہے اور میں جو ہے نا وہ اس میں کلپ لگانا بھول گئی تھی مجھے پھر یاد آگیا تھا میں نے کلپ لگا لی تھی اور یہ ہو گئے ہمارے سارے نیلز تیار ہم نے اپنے سارے نیلز کمپلیٹ کر لیا ہیں اور اب ہم لگا رہے ہیں اس کا ٹاپ کوٹ بیس کوٹ اور ٹاپ کوٹ بہت ضروری ہوتا ہے بیس کوٹ سے جو اس کے بعد آپ کے نیلز بنتے ہیں آپ کی جو اوریجنل جو ایک شائنرز کوڈ ہوتا ہے نیلز کا وہ ریموو نہیں ہوتا ہے جب آپ یہ ریموو کرتے ہیں اور بہت ایزیلی آپ کے نیلز جو ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ محنت کے بعد جو ہے وہ کتنے پیارے نیلز بنے ایسا لگ رہا ہے بلکل ریل پنک کلر میں تھے بلکل ریل نیلز لگ رہے ہیں اور بہت پیارے نیلز بنے ہیں میرے اور واقعی میں مجھے میرے پورا دن سٹے تھا نیلز کا اور ایزیلی ریموو ہو گئے انشاءاللہ ان کو ریموو کرنا بھی بتاؤں گی میں کوئی زادی محنت نہیں لگی مجھے اس کو ریموو کرنے کے اندر فٹا فٹ سے یہ ریموو ہو گیا نیلز صرف میرے ہاتھ کی مدد سے اور میں نے بارہ ایک بجے نیلز رات میں ریموو کیے ہیں ایزی ٹو ریموو ہے اس طرح سے آپ نے کوڈ لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کو لائٹ کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ لینا ہے اور یہ جو ہے یہ لائٹ بہت یوسفل ہے اور میں کہتی ہوں جو نیل پینٹ لورز ہیں ان کے پاس بھی لائٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ فٹا فٹ سے آپ کے نیلز جو ہیں وہ بہت اچھ سے ڈرائی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے جو بھی بات وات لینی ہے تو وہ آپ نے نیلز بنانے سے پہلے لینی ہے کیونکہ نیلز بنانے کے بعد اگر آپ بات لوگے تو یہ تھوڑے سے واتر میں سافٹ ہو جاتے ہیں اور ایزی ٹو ریموو ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ نے جو بھی بات شاد لینی ہے تو وہ آپ نے پہلے لینی ہے اور پھر بعد میں ریموو لگانا ہے میری والی گلدی نہیں کرنی ہے اگر آپ نے لینی بھی ہے یا کوئی آپ کا پانی میں ہاں چھلا جاتا ہے تو آپ ایک لائٹ آن کر کے پھر سے اس کو اپنے نیلز کو فریش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میری طرف سے آپ کے لئے ایک ایڈوائز تھی اور میں کہتی ہوں میری طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریکومنڈڈ ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑے سے اس میں ششکے وشکے مار لی ہیں ہم نے تھوڑا جو ہے وہی سیون سپری سپری جو ہے وہ ہاتھ پر کر لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ تھوڑے سے گورے چمچماتے نظر آئیں کیونکہ کام کر کر کے ہمارے ہاتھوں کا حال جو ہے وہ برا ہو چکا ہے اور تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیفرنس ہے یہ اتنے کوئی حسین نیلز بنے یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت حسین نیلز ہیں کپڑوں کو اگنور کریں کیونکہ بکرہ ہیت کا ٹائم تھا اور آپ نے جو ہے وہ بہت بورے کپڑے پہنے ہوئے تھے اچھا یہ سارے کام آپ نے کوئی نا پرانی گھر کی چادر بچھا کے کرنا ہے نہیں تو آپ کی چادریں ساری خراب ہونے والی ہیں تو یہ میری ایڈوائز ہے آپ لوگوں کے لئے اور یہ دیکھیں یہ آگئے ہیں حسین نیلز آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے بعد ہم نے بہت پیاری سیس میں نیل پینٹ لگائی تھی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی تھری ڈی نیل پینٹ تھی ہے اور وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی یہ بہت پائدار نیلز ہیں اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو نیلز ہیں یہ آپ کو ایز ای کمپیر ٹو گلو نیلز بہت کمفورٹیبل ہیں آپ اس کو ایزیلی ہولڈے کیری کر سکتے ہو آپ کو ذرا سی ایرٹیشن نہیں ہوگی آپ اس کو اپنے سائز کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے شیپ اس کو اپنے حساب سے اس کا شیپ دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور یوز کیجئے گا ریکمینٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو بہت مزے کی چیز ہے اللہ حافظ چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ